یہ خبر پہنچی پہلے لشکر جب جا رہا تھا امیر معاویہ نے کہا بیٹے کو جاؤ اس نے ہیلے بہانے کیے تو راہ جہاد میں جانے سے ہیلے بہانے کرنے والا کون باپ کی نافرمانی کرنے والا کون سب چیزیں اچھا جی یہ نہیں گیا جب خبر آئی تو تاریخ کامل ابن عصیر میں اس کے الفاظ موجود ہیں میں تو دیر مران میں اپنی ام کلسوم کے ساتھ غالیچہ سجائے مزے کر رہا ہوں اچھا ہوا میں نہیں گیا ورنہ مجھے بھی بھگتنا پڑتا اب یہاں پر علماء فتوہ دیں ہم سے نہیں لیجئے علماء سے ان سے لیجئے ان سے لیجئے جو جنت پہنچانا چاہ رہے ہیں اس بات پہ تو ان کے والد کو بھی غص آیا تھا اب حضرت امیر معاویہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور پھر یہ بات چونکہ شرعی گرفت والی ہے شرعی پکڑ ہوتی ہے اس میں انہوں نے قسم اٹھا لی تجھے زبردستی بھیجوں گا تو اپنی مرضی سے تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا زبردستی بھیجا گیا جہاد کے لیے اخلاص چاہیے نیت چاہیے اپنا ذوق چاہیے رائے خدا میں سر کٹانے کا جذبہ چاہیے زبردستی بھیجا گیا تو اب وہ لشکر بھی اس میں بھی یہ دوسرے لشکر میں گیا حالانکہ چار مرتبہ پہلے ہو چکا اب اس لشکر میں بھی یہ پہلے میں نہیں ہے دوسرے میں گیا ہے چلیں جی میں مانتا ہوں کہ جہاد پشلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مانتا ہوں شہید کو اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے جنت میں اپنا ٹکانہ وہ پہلے دیکھتا ہے قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا یہ ساری باتیں میں مانتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا حدیث شریف پورا کلمہ مراد ہے اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ختم نبوت کا انکار کر دے فارق نماز کی فرضیت کا انکار کر دے شراب کو حلال کر دے سود کو حلال کر دے کسی کو قتل کر دے بے گناہ کو کیا وہ اس میں رہا سوالی پہ دلیو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قسطنطینیہ کے اس لشکر میں دوسرے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اس نے کیا 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 شراب یہ پیتا تھا بدکاری یہ کرتا تھا موسیقی یہ شکار یہ اب کوئی فضیلت اسے حاصل نہیں ہے جو سیدنا امام حسین کو حاصل ہے تقابل ہی نہیں ہو سکتا تقابل تو ہوئی نہیں سکتا ان کا مقام مرتبہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سوال کر لیا ان کی تو عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی منفی بات سوچی بھی نہ جائے اللہ اللہ ان کا تو مقام اتنا ہے اللہ نے شان اتنی عطا کی ہے اگر کربلا نہ بھی ہوتا تو ان کی تو شان اتنی ہے آج ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں جی ان کی قربانی کو سلام کرنے کی وجہ ہم نے موضوع بحث بنایا ہوا اقتدار کے لیے نکلے تھے اس کے لیے نکلے تھے شہزادوں کی لڑائی تھی یہ شہزادے کہنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے موں میں کیا ہے کاش کو فاروق اعظم موجود ہوتے اور لگام دیتے آئے 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 عمر بن عبدالعزیزی ہوتے وہ بھی دے دیتے انہوں نے تو کوڑے لگوائے کوڑے میں لگوائے اس نے اس قسطنطنیہ کے بعد جب یہ تخت نشین ہوا ہے باپ کی وجہ سے چھپکے کرتا تھا اعلانیاں شراب کلی کتابوں میں ہے بہنوں نے بھائیوں سے نکاح کیے اس کے حد میں جاں 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 اللہ کے حرام کیے ہوئے کو اس نے حلال کیا باقی برائیاں ایک طرف اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اٹھائیے بخاری جس بخاری میں یہ حدیث اسی میں حدیثیں موجود ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا جہنم میں جائے اس پر جہنم کا ذکر لانت کا ذکر اللہ کی لانت دس ہزار سے زیادہ صحابہ اور دوسرے لوگ قتل کیے گئے مدینہ کی پاک دامن سینکڑوں عورتوں کی اسمدری کی گئی مسجد نبوی میں گھوڑے باندے گئے انہوں نے لیڈ پشاپ کیا تین دن مسجد نبوی میں ازان اور نماز نہیں ہوئی ایک تابعی تھے انہوں نے سعید بن مسیب وہ سنتے تھے روزہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ان بے گناہوں کا قتل اور یزید کے حکم سے تین دن مدینہ حلال کر لینا یہ کونسا اسلام ہے کنجائش ہے کہ اس کو مسلمان مانا جائے میرے امام اعظم ابو انیفہ کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہو اس لیے نہیں کہ اس کے لیے کوئی رعایت ہے اس لیے کہ کافر کا کفر جتنا بڑا جرم ہے اس کا جرم اس سے زیادہ ہے اس لیے کہا بھائی 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 اس کو کافر بھی نہ کہو کافروں سے بطر ہے یہ امام احمد بن حنبل کے پاس جو اشار پہنچے اس کے یزید کے کربلا کے بعد کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے ان پہ نبوت نہیں آئی ہے یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں انہوں نے کس کفر کا فطول گئے ہیں پھر مکہ مکرمہ پر اس نے حملہ کیا سنگباری ہوئی کعبے کے غلاف جلا چھت جلی کیا کچھ ہوا اور یہ بری بیماری میں تین سال کے بعد پناف نار ہو گیا یہ ساری باتیں سامنے رکھنے کے بعد ایک مسلمان اب میرا فتوہ سن لیجئے ایک مسلمان کے پاس گنجائش نہیں ہے ہاں بیمان کے پاس گنجائش اللہ غالب بہتری جملہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حضرت شاہ مزفر شاہ قادری صاحب اور اسی سلسل کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اب جب مدینہ کی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے اور یہ بڑا تاریخ میں مشہور واقعہ ہے جب یہ تین دن کے لیے مدینہ مباح کر دیا گیا تھا